اور یہ دیکھیں باہر توفانی ہوایاں چل چکی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اس طرح بارش قوائصہ کیا ہی بارش ہے توفانی بارش شروع ہے دیکھیں البیگ کے پاس کتنا رش بارش ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اتنا رش یہ دیکھیں اس وقت توفانی ہوایاں چل رہی ہے اور کافی دور بارش ہو رہی ہے دیکھیں پانی کس طرح سے پولوں کے اوپر سے آ رہا ہے یہ دیکھیں بھائی صاحب یہ جو بیلڈنگ کا بننا تھا نا یہ ملپا جو لگا ہوا ہے یہ گر چکا ہے اس وقت اسلام علیکم اور ویلکم ہو گیا ایک اور نئے ویلوگ میں آج ہم ٹرائے کریں گے مکہ میں مشہور شور میں ہم دو تین جگہ سے شور میں لیں گے اور دیکھیں گے کہ سب سے بیش شورمہ کس کے پاس مل رہا ہے مکہ مکرمہ میں اس وقت میں پہنچ گیا ہوں اس کافی شاپ کے پاس تو ہمارے دن کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ کہیں سے کافی پینے کا دل کر رہا تھا کیونکہ موسم جو ہے نا یہ دیکھیں بہت کمال ہے موسم مکہ کا تو پہلے کافی لے کے آتا ہوں تو بھائی صاحب کافی لے کے آگے ہوں میں الحمدللہ آج کال کچھ اس طرح سے ہے نا کہ آپ کی دن کی تھکاوٹ ہو اور کافی کے اگر آپ کو عادت یا لط لگ جائنا تو جب تک آپ کافی نہیں پینگے تو آپ کی آنکھ ہی نہیں کھتی میرے ساتھ ہی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو کافی پہلے پیتے ہیں میں جلدی سے پی رہا ہوں کیونکہ میں نے تھنڈی کافی لیے کیونکہ گرمی کافی ہے تو گرم کافی مزہ نہیں دے رہی ہے آج کال مکہ میں انشاءاللہ ایک مہینہ رہ گیا ہے اس کے بعد کچھ تھنڈے موسم ہوں گے تو گرم کافی پینے کا بھی مزہ آئے گا ان کی شوپ کافی مشہور ہو چکی ہے میں نے ان سے کافی لیے تقریباً فائف رہا صاحب یہ دیکھئے موسم اس وقت مکل مکرمہ میں سبحاناللہ کیا ہی بات ہے مکہ کے اور کیا ہی بات ہے موسم کی تو اس موسم میں ہم جا کے ٹرائی کرنے والے ہیں شاورما دو تین جگہ سے دے لیں گے اور کوئی بھی جگہ میں نے ابھی تک سوچی نہیں ہے رینڈم لی لیں گے اور چیک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے آنیسٹ ریویو ہوگا اس کے اوپر کے سب سے اچھا شاورما کا ہے آنیسٹ بلکل آنیسٹ آنیسٹ آئی کورڈ تو یہ پہلی شاپ کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں ہاں جی مجھے یہ نام کافی یونیک لگا تو اس لیے میں یہاں رکھا ہوں اور ان کا شاورما میں نے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا اس کے بارے میں کافی سنا ہے تو آج جا کے فرائی کرتے ہیں اور بتائیں گے آپ کو آنیسٹ ریویو ہوگا کہ کس طرح سے ہیں ہم تقریباً دو سے تین رینڈم لی چوز کریں گے آج شاورما میں اسی علاقے سے شوگیہ میں مکل مکرمہ میں اور بتائیں گے کہ بیس شاورما کورس ہے آپ کو اس وقت کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ بھوندہ باندھی شروع ہو چکی ہے جس طرح سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر تو یہاں کافی آپ یہاں کھڑیں گے نا اس فوڈ سٹریٹ کے پاس ان کے پاس کافی خشبوئی چھر رہی ہیں یہاں دو تین ہوتل ہیں اور اس سارڈ پہ دیکھیں یہ پوری سٹریٹ ہی فوڈ سٹریٹ ہے یہاں سے جائیں پائیں سے آپ کو جہاں بھی جائیں گے پوری فوڈ سٹریٹ ہے مکہ شوگیہ میں جو یہاں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہیں جو آنے والے ہیں ان کو ریکمینڈیشن ہے کہ آپ نے جو بھی کھانا ہو تو شوگیہ میں آپ کو مل جائے گا اور یہ آگے ہیں ہم لوگ شاورما کے پاس یہ ان کا منیو ہے اور یہ دیکھیں پیف کی لگی ہوئی ہے اور ان کے خاصیت یہ ہے کہ یہ بریٹ یہ ہی بلتا ہے ان کے پاس اپنا تاثر ہے لیں کہ ہم لوگ ہچی ساروخ کے بارے ہیں اور یہ دیکھیں باہر توفانی ہوایاں چل چکی ہیں یہ دیکھیں ہوئے 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 یہ انبوس یہ دیکھ رہے ہیں بارش بھی سارٹ ہو چکے اور اس کے ساتھ ہی توفانی ہوایاں بیچھا گیا چکے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ان کی جو بریٹ ہے نا ہوتا ہے یہ دیکھیں بائش صاحب مشین سے کٹا جا رہا ہے شاورما کو یہاں پہ دیکھئے اس طرح بارش کو بھائی صاحب مفیاہی بارش ہے توفانی بارش شروع ہو جگہ ہے اس وقت مکرم مکرم آمے اللہ خیر کریں یہ دیکھئے اس وقت توفانی ہواہیں چل رہی ہیں اور کافی دور پارچھونی ہے دیکھئے بھائی صاحب اس وقت مکرم آمے بارش توفانی ہے اور گاڑی میں نے کافی دور پارچھونی ہے پہلے جاتا ہے گاڑی میں بیٹھ جائے اس وقت صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کا بھائی جب بھی وہ لوگ بنانے آرہا ہے نا آج کل ماشاءاللہ بارشیں ہو رہی ہیں جب بھی میں مکہ میں اترتا ہوں وہ لوگ بناتا ہوں بارشیں ہوتی ہیں اور اس وقت کافی تیز اور توفانی بارش شروع ہے بارش کی بندھیں کافی کم ہیں لیکن جو ہوا چل رہی ہے نا اس کے ساتھ ونڈ نے کمال ہی کر دیا ہے تو بارش کی صورتحال آپ کو ساتھ ساتھ میں اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں کوئی اور شاورما جو آپ کے ساتھ ٹرائی کریں دیکھئے البیک کے پاس کتنا رش بارش ہو رہی ہے لیکن بھر بھی اتنا رش سبحان اللہ یہ ہے البیک کے خاصیت اور اس وقت ہم ڈھونڈ رہے ہیں کوئی اور شاورما کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کہیں کہیں سے شاورما لے کے نا آپ وہ ویڈیو بنائی جائیں اتنے اچھے موسم میں سبحان اللہ کیا ہی بات ہے اس موسم کی خوبصورت موسم ہو چکا ہے یار ابلک الحمد و شکر اتنا خوبصورت موسم ہے نا اللہ برکت کریں اس بارش میں اور یہ دیکھئے یہاں کے جو لوگ ہیں ورکرز کام کرنے والے وہ انجوئی کر رہے ہیں اس بارش کو باہر نکن کے سبحان اللہ میں آگئے ہیں اس وقت اسکندر کباب کے پاس یہ دمشق یعنی ترکش ریسٹورنٹ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس شاورما لازمی ہوگا تو ان کے پاس جا کے اب ٹرائی کرتے ہیں شاورما یہ ہے ترکش ریسٹورنٹ یہاں سے بنوارے ہیں ہم لوگ شاورما اور یہ ہے روٹی ان کے پاس اپنی تازتی ان کے پاس تو ارتلہ روٹی ہے جس میں یہ بنائیں گے اس وقت بارش کی صورتحال یہ ہے کہ بارش کافی کھم چکی ہے کافی کام ہو چکا ہے بارش کا زورا اس وقت تو دیکھیں ما شا اللہ اس کے اندر سب کچھ آ چکا ہے اور یہ آ گیا ہے اتنا سورا ما شا اللہ جی کھن بھر کے ڈالا ہے ان لوگوں نے سے اور اس ریسٹورنٹ میں ان کی کباب کافی سپیشل ہے یہ آ گئی ہماری دوسری سینڈویچ آپ کا بھائی اتنی تیز بارش میں یہ ولوگ بنا رہے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بھولیے گا نہیں ابھی ہمیں تیسری سینڈویچ ڈونی ہیں بارش کچھ تھمی تھی اور جیسے ہی میں آ کے بیٹھا ہوں گاڑی میں ما شا اللہ یہ دیکھیں کیا موسم ہو رکھا ہے مکر مانکترہ یہ دیکھیں ما شا اللہ بارش بارش اس وقت بہت تیز ہے اور یہ دیکھیں ان کا کام جاری رہتا ہے جو ڈیلیوری کرنے والے فود کی سبحان اللہ یہ لوگ ہمت نہیں آتے اپنے پیاروں کے لیے کام کریں یہاں پردیس میں آ کے تو اللہ فہم کرے اور جو اس وقت دجلی جمک رہی ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر کافی تیز جمک رہی ہے دیکھیں پانی کس طرح سے پولو کے اوپر سے آ رہی ہے دیکھیں تو ما شا اللہ لیکن اس کے ساتھ جو توفانی ہوایے چاہ رہی ہیں اور جس طرح سے آپ بجلی کو دیکھنے چاہ رہے ہیں دیکھیں ٹریفک چام ہو گئی ہے اور بارش تھوڑی سی کام ہوئی ہے لیکن بارش آ رہی ہے اور جا رہی ہے سبحان اللہ کافی خوبصورت مناظر ہیں اس وقت ہم چوگیہ سے نکل کے روسیفہ کی سایڑ جا رہے ہیں یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے اور اور مصفلہ کی سایڑ میں جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ کیا صورتحال ہو چاہیے کہ اس وقت خوٹباتی تک پوچھ چکا ہے پانی یہ دیکھیں اور وہاں مجھے لگتا ہے کچھ ہوا ہے جو ٹریفک جیم دیکھیں بھائی صاحب یہ جو بیلڈنگ کا بھن رہا تھا نا یہ مل پر جو لگا ہوا ہے یہ گر چکا ہے اس وقت اتنی تیز ہوای تھی اور یہ درخت دیکھ رہے ہیں یہ توڑ چکا ہے تو اتنی توفانی ہوایے چلیئے میں اس وقت اور بھارش ہو رہی ہے تو کافی توفانی ہوایے چل رہی ہیں اور یہ گرائے گاڑیوں کے اوپر وہاں کھڑی ہوئی ہیں گاڑیاں تو اس لئے ایمبلنس بھی آئی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پانی بلکل ہی فوٹباتی کے پاس پہنچا گا ہے تو اس وجہ سے یہاں ٹریفک جیم اللہ خیر کریں کہ کسی کے اوپر نہ گراؤ اگر صرف گاڑی کے سیڈ میں گرا ہو تو صحیح کسی کو نقصان نہ کچھ ہو یہ دیکھیں بھائی صاحب یہ دیکھیں پورا 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 کا پورا ملبہ گیرا ہوا ہے اس وقت بلڈنگ کا اس سرچ سے یہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے تو اس وجہ سے یہ یہاں سے گر کے نیچے آگیا ہے اور یہ دیکھیں اتنا پانی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دیکھیں یہاں یہاں سے لا بھی صورتحال ہو چکی ہے بھائیوں یہاں کافی پانی پڑ چکا ہے اس سیڈ پر بارش رک چکی ہے کیونکہ یہاں سے پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑی علاقے سے پانی سیدھا آ رہا ہے اس روڑ کے اوپر تو یہ صورتحال صرف پاکستان اور ایشیا میں نہیں ہوتی سعودیہ میں بھی ہوتی ہے اگر بارش زیادہ ہوگی تو پانی زیادہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے بلاول صاحب ڈا گریٹ نے کہا تھا وقت میں ہوں عابد بھائی کے علاقے میں عابد بھائی کے علاقے میں ہلکی پلکی بارش ہوئی ہے جہاں عابد بھائی ہوں گے وہاں بارش کیسے ہو سکتی ہے میں نے خود عابد بھائی کو دو تین بار کہایا کہ آپ جو نا بارش ہو رہی ہو نا تب مکہ سے باہر چلے جاؤ پورے مکہ میں بارش ہو جائے گی یہاں یہاں سے شاورما لیتے ہیں اور تیسرا شاورما بھائی صاحب آپ نے دیکھا تھا کیا صورتحال ہو گئی تھی وہاں تو وہاں سے نکل کے میں آگیا بارش کافی تیز ہو رہی تھی یہاں کافی کم بارش ہے تو ہم نے سوچا تیسرا شاورما جو ہے ہمارا یہاں سے لے کافی ٹائم بعد آپ کے بھائی نے پہلی بار اتنی توفانی بارش دیکھی تھی اس وہاں اور یہاں بادل ہیں ابھی بھی ہلکا بندہ باندھی ہو رہی ہے اور بجلی جو ہے نا کعاوی جمع تھے یہ سبحان اللہ اللہ اکبر اور یہ دیکھیں عزیزیہ کے روح ہماری فائنل سینڈویس بھی آ چکی ہے اب کہیں جا کے گاڑی روکتے ہیں اور ان کے اوپر کرتے ہیں ہم ریویو کہ کون سا شاورما زیادہ اچھا ہے عابد بھائی کے پاس بھی اس وقت تھلکیل کی بارش شروع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہمارا پہلا شاورما شاورما حاجی حاجی صاحب کا شاورما یہ آیا تھا سب سے ایکسپینسیف شاورما ٹونٹی ریال میں آیا تھا انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے بھائی صاحب انہوں نے یہ دو ٹیشو دیئے اور یہ بھی ٹیشو ہیں یہ ہاتھ ساف کرنے کے لئے کافی اچھے ٹیشو ہیں تو یہ ہے اور ان کی پیکنگ جو ہے نا وہ کافی اچھی لگ رہی ہے مجھے تو یہاں سے ہم کھونیں گے اور یہاں سے بھائی صاحب یہ ہے اور یہ آگیا بسم اللہ اور یہ آیا شرمی کی شکل دیکھئے اچھا ان کے پاس بھائی دا بیف تھا چکن نہیں تھا ان کے پاس بیف تھا تو یہ پہلا نیوالا کھاتے ہیں بسم اللہ بھائی صاحب کافی اچھے شورما ہے یہ آپ دیکھنے جوسی بھی ہے چپس بھی ہے اس کے اندر اور تہینہ کمال کیا ہوا ہے تہینہ نے کمال ہے بھائی صاحب اس شورما کی کمال ہے کافی اچھا شورما ہے بیف شورما کافی مزیدہ ہے بیف شورما ان کا کافی مزیدہ رہے ایسا شورما میں میں نے ابھی بہت ہی کم جگہ میں کھایا بیف کا چکن کا ان کے پاس ہے نہیں انہا چکن ٹرائی کر دینا آگیا ہمارا دوسرا شورما آپ کو پتہ ہے شورما جو ایجاد ہوا تھا وہ ترکیہ میں ہی ہوا تھا اور وہاں اس کا نام کیا ہے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اگر آپ کو اس کا نام پتہ ہو ترکیہ میں سے پہلے پہلے یہ جو شورما بنا تھا تو اس کا نام کیا تھا اور ان کے پاس چکن بھی تھا اور چکن ماشاءاللہ انہوں نے بھر کے دیا یہ دیکھئے شورما جوسی ہونا تو بہت مزہ ہی آ جاتا ہے اور یہاں سے ہم لیں گے اسے اور یہ دیکھیں بسم اللہ اور سوس مزہ دار ہے بہت ہی آلہ اس کے اندر پکل بھی ہے اور چپس بھی ہے اور ساتھ میں یہ سیلڈ بھی ہے اور یہ چکن بھی ہے اور اس کے اندر جو گارلک سوس ہے نا وہ سرجی کمال ہے اور بہت ہی آلہ مرشہ ہے اور یہ آیا ہمارا تیسرا شورما سر جی وہ بارہ کا تھا اس سے پچھلا اور یہ ہے دس کا اور اس کے اندر بھی چکن ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے اور اتنی بڑی سینڈویچ ہے یہ دیکھیں بھائی صاحب یہ اور اسے بہت ہی آلہ مرشہ کمال ہے جار آج کے تینوں چور میں اچھے ہیں سب سے پہلے وہ ہاجی والا دوسرے نمبر پہ یہ اور تیسرا وہ ترکیش شورٹ ریسٹورننٹ سے جو لیا تھا بہت ہی آلہ مچہ اور امید کرتے ہیں یہ بلوگ پسند آیا ہوگا جس طرح سے بارش ہو رہے ہیں سبحان اللہ تو آپ کے بھائی نے خطروں پہ کھیل کے یہ بلوگ بنایا ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ہماری دعاوں میں آپ ہمیشہ ہیں اللہ حافظ